اس کے حوالے سے اس کی تیار سے پاکستان کے مقدمے کے حوالے سے اور ایک قومی بیانیے کے بارے میں آپ سے مختصر کچھ ہم بات کرنا چاہتے تھے اور کچھ سوال بھی لیں گے دیکھئے موقف ہمارا بہت واضح ہے افسوس سے میں کہوں گی اور افسوس کے علاوہ غم و غصہ بھی ہے کہ اس اہم اور حساس موضوع پر جو خارجہ امور کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری نظر میں کوئی واضح تیاری جو اتنے بڑے اشیو کے لیے ضروری تھی اس حکومت نے نہیں کی خارجہ دفتر جو ہے اس وقت غیر فال ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو حالات ہیں اس کے مطابق آج جو ہوا ہے میں آپ کو دو چار پوائنٹ دینا چاہتی ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نے نہیں کیا اور آگے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ منصوبہ بندی فال ہو اور ایک منظم طریقے سے آگے پیش رفت ہو کیونکہ اب تک ہمیں یہ نظر نہیں آئی ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تناظر بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کار ہوئی تھی پہلی دفعہ آپ کو یاد پارلیمان کی کچھ روز پہلے وہاں میں نے سوال کیا تھا کہ کلبوشن یادف کے حوالے سے اتنی اجلت میں ہیرنگ ہو رہی ہے جوریزڈکشن کے مامدے پر جوریزڈکشن کے مامدے پر تو اس پر کیا تیاری ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ ہے یہ ایک اہم کوٹ ہے اس میں پاکستان پہلے ایک کیس جیت چکا ہے ہندوستان کے عوارے سے اور ہندوستان کبھی نوملی ان کیسز کو جو بائی لیٹرل کہہ جاتے ہیں یعنی بہمی نویت کے انٹرنیشنل یا ملٹی لیٹرل فورم پہ نہیں رجانا پسند کرتا تو انہوں نے کوئی تیاری کی بھی ہوگی کل بوشن جادب جیسا بہت مضبوط کیس ہے یہ ایک سپائے ہے انٹرنیشنل جاسوس ہے جو نہ صرف جاسوس ہے لیکن تقریب کاری کرتے پکڑا گیا اس کے حوالے سے ہم نے مستقل سینٹ میں بار بار حرکان ہو گئے پوچھتے ہوئے کہ آپ نے انٹرنیشنل بیانیے کو مضبوط کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیملی آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے سب سے آلہ سطح کا فورم ہوتا ہے آپ نے وہاں کل بوشن کا نام نہیں دیا جبکہ ہندوستان فوری طور پر آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حاضر سروس کوئی مرتا ہندوستان میں پاکستان جاسوس تو یہ بہت اہم اور سخت کیس نویت کا تھا آپ نے اس وقت بھی انٹرنیشنل بیانیاں نہیں کیا آپ نے پھر اب جو اس کیس کی مس ہینڈلنگ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈس تاریخ تک دس مئی تک آپ کے پاس بلکل آپشن تھا اور آپ کا حق بنتا تھا رولز کے مطابق قبائد و زبائد کے مطابق کہ آپ اپنی طرف سے ایک ایڈ ہاک جج اس کوٹ میں اپوائنٹ کرتے ہندوستان نے فوراں کروایا ان کا ایڈ ہاک جج بیٹھا ہوا تھا آپ کا ایڈ ہاک جج نہیں تھا یہ سوال میں نے کچھ دن پہلے بھی پوچھا تھا کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا پھر آپ نے پندرہ تاریخ تک ایک تحریری بیان دینا تھا اس کوٹ کو وہ آپ کرنے سے قاسد رہے ادھر آپ نے دیفولٹ کیا شاید اس کا کوئی اچھا فال جواب ہو تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے جواب کیونکہ پارلیمان میں تو اس کی کوئی جواب دین نہیں ہوئی کہا گیا حساس معاملہ ہے اور ہندوستان شاید ہمارے چار پہلے سے دیکھ لے گا لیکن آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ضرور کہہ سکتے تھے میں تو سپیکر سے ریکویسٹ کروں گی کہ فوری طور پر اس کا اجلاس بلائے جائے کہ میں اس کی ممبر بھی ہوں ہمارے ممبرز ہیں اس میں اور ہم اس پر جواب دے ہی چاہیں گے کہ آگے ان کی کیا کار کردگی ہے آپ نے کیوں ایک بلکل نوجوان غیر تجربہ کار کوئینز کاؤنسل جیسے بندے کو اکاؤنٹر جنرل کے آفیس دفتر سے بٹھایا کیوں اپنا مقدمہ لڑنے ہندوستان ایٹرانی جنرل کے آفیس سے اور ہندوستان نے لنڈن کے کوینز کاؤنسل جن کا تجربہ ہے اس میں سالوے صاحب جن کا مشہور زمانہ ہے اس پسم کے کیسز لڑنے میں اور جیتنے میں اس کو لگایا ایک روپیہ کی مالیت پر انہوں نے اس کو چارج بھی نہیں کیا اور اس نے اپنے پورے نوے منٹ لئے ان کے پاس کوئی خاص مقدمہ نہیں تھا جس پوائنٹ پر وہ آرے آئے تھے آپ نے اس پوائنٹ کا جب اس 361 اور 362 میں فرق ہے کلاوز یا آپ لوگ دونوں دیکھ لیجئے کلاوزز آپ نے ایک پر پلی کی انہوں نے دوسرے پر دلائل دیئے ہوئے تھے آپ نے اپنے پچاس منٹ میں دلائل ختم کر لئے جبکہ آپ کے پاس ٹائم کتنا تھا آپ کے پاس 90 منٹ کا ٹائم تھا آپ نے کیوں نہیں بات کئی وہاں پہ کہ کیوں نہیں بیان کیا کلبوشن یادف کی ایکٹیوٹیز کوئی بھی بات آپ کر لیتے لیکن آپ نے اپنا ٹائم بھی نہیں استعمال کیا وقالت کرنے کے لئے پاکستان کا مقرمہ فارد طریقے سے لڑنے کے لئے اب آپ جوریزڈکشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس وقت ایک حتمی تو فیصلہ نہیں دیا ہے لیکن انہوں نے اس دیئے تو لے لیا ہے اب آپ سوچیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے آپ ہم سے شراکتداری کر لیں پارلیمان سے اتنے حساس مسئلے پہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس پر سیاست کھیلیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقال جو اس وقت بلند ہونا چاہیے وہ اس میں کوئی کمی آئے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا خارجہ دفتر اس طرح رڈرلس ہو جس کا کوئی سربراہ نہ ہو جس کی کوئی بریف نہ ہو جس کی کوئی چار دن سے بریفنگ ہو رہی ہے ہندوستان میں روز بریفنگ ہو رہی ہے کلبوشن یادف کے والے سے آپ سب کو کونسی بریفنگ ملیے کسی کو ملیے نہیں یہاں روز بریفنگ ہونی چاہیے ٹھیک ٹیس ہمارا مستحقم تھا کیس ہمارا بہت سٹرونگ تھا اور آپ اس طرح کے مقدمے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہمیں سخت تشویش ہے آپ نے نہ وہ دامات دیئے جو آپ کو لینے چاہیے تھے آپ نے نہ وہ اپنے آپشنز ایکسرسائز کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے اور اس کے باہر آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بار بار اس کا نام لینے سے گریز کیا یہ کیا کسی معذرتانہ رویہ کی کڑی ہے یا یہ کوئی انکومپیٹنس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں ہم سے کنشراکتداری کر لیں مگر ہم پاکستان کا اس طرح مقدمہ انسید نہیں جانے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی منظم پروپر بات ہو وہاں ایک کیس بنایا جائے اور یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم جوریسڈکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ ڈیفنیٹلی ہیئرنگ کو کہہ سکتے تھے ہمیں ہیئرنگ نہیں چاہیے اس وقت آپ بہت کچھ کر سکتے تھے میں مفروضوں پر بات نہیں کروں گی میں پریٹینڈ نہیں کروں گی ہم میں سے کوئی انٹرنیشنل لائر ہے کیونکہ یہ ایک بہت سپیسیفک سبجکٹ ہے اس کے بارے میں آپ دو تین کی ٹیم رکھتے ہیں ہم نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی آپ نے کسی کو رکھا ہے کسی کو انگیج کیا ہے ہاں ہاں بتا دیں گے تحریر تک جواب نہیں لیا پندرہ تک جو ڈیڈ لائن تھی دس تک آپ نے ایڈ ہاک جج نہیں رضایا وہاں پر اپنا کوئی تو اس طرح آپ ریکوڈک کا کیس بھی ہار گئے ہیں آپ یہ کیس میں بھی جو آپ کا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے آپ کی سرزمین پر وہ تقریب کاری کرتے ہوئے ملا دوسرے نام سے دوسرے پاسپورٹ سے اور آپ وہاں جا کے پچاس منٹ میں فارغ ہو گئے آپ نے کتنے کروڑوں دیئے ہیں اس لائر کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا اس وقت علم نیچے نہیں ہونے دیں گے اس حکومت کو اگر اور مصروفیات ہیں تو کلمدان کسی ایسے کو دے دیں جو ہینڈل کر سکتا ہے جو ان معاملوں کو پاکستان کے حوالے سے دیکھ سکتا ہے جو پاکستان کے وقار کو پیس کاری زرب نہیں لانے دے سکتا اور جو کوئی بات نہیں کیسز ہارے جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں لیکن آپ ڈٹ کے کیس تو لڑیں کوئی بریفنگ تو کریں کوئی آواز نہیں آرہی ہے وہاں سے گو مگو کی کیسیت ہے خارجہ دفتر کے بارے میں ہم کیا کہے کہ تھک گئے ہیں تین سال بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے اس میں بھی یہی حال ہے تو ایم سوری میں پھر سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ سوالہ ضرور کریں یہاں حساس معاملہ تھا یہ یہ بتایا یہ جہاں پاکستان پیپس پارٹی جنگل سے ملاقات میاں صاحب کی اس میں یہ تیکھ دا ان کا معاملہ تھا یہ اس تناظر میں اس کو دیکھتی ہے دیکھیں ہم الیکٹڈ پرائیم منسٹر پر کبھی تحمت نہیں لگاتے کہ انہوں نے وہ ٹریٹر ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ایسی بات اس طرح کے آپ کو یاد ہے الزامات لگائے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اس سے جواب دے ہی تو کہہ تو عمل ہو وہ جواب تو دیں میں نے پارلیمان میں پوچھا کہ وہ کیا تھی بیک چینل تھی اس پر پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ بیک چینل جو ہوتا ہے اس پر دونوں طرف سے ہوتا ہے بندہ وہ ہماری حکومت نے بھی لگایا تھا اس سے پہلے بھی بیک چینل استعمال ہوا ہے بے شک آپ فال کریں کانٹیکس کو ہم امن جاتے ہیں ہندوستان کے ساتھ لیکن اس طرح نہیں پاکستان کے وقار کو تو ہم نہیں بیچاتے آپ نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ وہ آپ کی بزنس اور اس کی بزنس ایک ہے آپ بے شک کریں لیکن پھر آپ ملک کو اعتماد ملیں کے کیا ڈسکشن ہوئی ہے لیکن دارس چینل دونوں طرف سے ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اتنی ملک کی ترجمانی کرے گا آدمی عدالت انصاف میں وکیل ان کی جانب سے بجوایا گیا تھا اگر آدمی چیپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر حکومت پاکستان کیا کر رہی تھی نہیں دیکھئے اگر ان کو جلت میں بیجنا پڑا تو سپلیمنٹری لے لے آپ بتائیں آدمی چیز کے بعد آدمی جانب کہ آج کا پروگریٹل آرڈر ہے اس کا کیس کے میریٹس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارے پاس بہت خوش شوائد ہے اور بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے دیکھیں انشاءاللہ ہمارا میں تو آپ سے ابھی کہہ رہی ہوں ہمارا کیس بہت خوش ہے میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مقدمہ بہت سٹرونگ ہے لیکن انہوں نے کوئی ایسا کلاؤز ایکسپلائٹ کیا ہے جس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ لیگل اپنین چاہیے اجلت میں کسی نے بھی میں نے بھی آپ کو کوئی ایک لائر دے دینا تھا میں پریشان ہوں پاکستان کے والے سے لیکن گовنمنٹ کیا کر رہی ہے لیکن میں دیکھیں آپ سے دو پائیٹ لیکن میں دیکھیں ایک لائر رہی ہے ایک لائر رہی ہے ایک لائر رہی ہے ایک لائر رہی ہے میرے سوال کا جواب رہ گیا ارمی چیز کہہ رہے ہیں حکومت کیا کر رہی تھی ان کو کیا ضرورت پڑی وکیل اجلت میں بھیجنے کی جب کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ کا بھی دل دکھتا ہے میں بھی آپ کو تین نام دینے تیار ہوں ان کو تو حکومت دے جواب کے وہ کیوں سورت ہے وہ پاکستان کی بات ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہم نے ادھر وکیل بھی ہم نے کیا انہوں نے پاکستان کی بات کی ہوگی ہم سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم کسی حساس موقع پر پاکستان میں ڈیویجن نہیں دکھانا چاہتے لیکن آپ کو آپ دماغ پینما ہے اور قطر میں ہوگا تو آپ قطر سے بہر لائیں گے نا میں نے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سائز نہیں میں بھی پھر لڑائی ہوئی میں نے یہ بتائیے کہ ویانہ کنونشن کے مطابق کسی بھی سپائی کو ایک مقوم خاصے لے آپ پیپلز پارٹی کا موقع کیا ہے کہ سپائی کو سزا ملنی چاہیے ایک اورتارنی کا موقع کیا ہے کیا آپ اس کو پھانسی ملنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اٹارنی کا موقع یہ آیا ہے کہ ابھی ہم نے اس سے ابستین نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں وہاں اپیئر ہونا چاہیے تھا اور اس لیے ہم اپیئر ہوئے اور اس کا لوجیکل انڈ ہم لوجیکل انڈ سے جائیں گے اور ہم فتح لیں گے سب جی انشاءاللہ آپ فتح لیں میں نہیں کہہ رہی کہ ویانہ کنونشن کو آپ سے ہاتھیں کیونکہ کل کو آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی اور آپ نے استعمال بھی کیا اسے لیکن ذمہ دارانہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ اپنی سارے تیاریاں مکمل کریں آپ کے پاس یہ ایک سال سے یہ جاسوس ہے آپ نے نہ یونائٹیڈ نیشنز میں اس کی بات کی ادھر آپ نے تیاری نہیں کی آپ نے دیری کی آپ نے اڈھاک ججنی اپورٹ کی آپ نے یہ چیزیں بہت امورٹن ہوتا ہے پہلوان کو تو بالکل کچھ نہیں سمجھا آپ نے اس پہنے ہی سامنے سے ابھی آپ نے کہا کہ اجلاس کی بات کی تو ہم اس پر آتے ہیں کہ آپ نے بڑی بیو پریس کانفرنس کی آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہے وہ صرف گلوشنز کے معاملے پر گلوانے کے حوالے سے ہوئی ہے ہم نے آج میٹنگ ابھی کی ہے ختم کی ہے تو میں اور نوید کمر جو ممبران ہے ہم نے اس کمیٹی کے نیشنل سیکیورٹی کے ہم کہیں گے کہ آپ شراکرداری سے اس بات کریں ہم سب پاکستان کے حوالے سے اس کی سالمیت کے حوالے سے ایک موقف رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا کیس مقدمہ نیشنل جو ہے فارس شکریہ 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 شکریہ